چوپارندھانہ انترگرد دنوہ گھاٹی موت کی گھاٹی یا لال گھاٹی ایوم خون پیاسی گھاٹی کے نام سے زیادہ فیموس ہو رہی ہے آئے دنوہ گھاٹی میں مہینے کے تیز دن میں پندرہ ضرور گھاٹی میں سفتر گھٹناوں میں کئی لوگوں کی جان سلی جاتی ہے اگر صحیح سے دیکھیں تو انہائی کے لاپروہی کے قارن ہی یہ گھٹنا گھٹی ہے گھاٹی میں سرک کے کنارے جہاں جہاں بڑے کھائی ہیں وہاں لوہے سے بیرکیٹنگ نہیں کی گئے جسے گھاڑی گھاٹی میں سیدھے جھا گرتی اور جسے گھٹنا سل پر ہی ویکتی کی موت ہو جاتی ہے سرک کے بیچ میں بڑے بڑے جھاڑیاں ہو گئیں جس میں وہیشی گھوسے رہنے کے قارن اچانک سرک پر اتر جاتے ہیں جس سے در گھٹنا ہو جاتی ہے گھاٹی میں کہیں بھی سیسی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے جسے گھٹنا کی جانکاری ترین پراپ تھو وہاں برہی سے ہزاری بار تک جانی کے کرمی سرک میں لائٹس کسی کیمرہ اور سرک کے کنارے بیرکیٹنگ کی گئے اور اس سے آج تک اتنی بڑی گھٹنا گھٹی گھٹی میں گھٹی این ایچ آئی پر آج تک کوئی بھی سردہ بحال نہیں کر پائی اور اس سے این ایچ آئی کو کیا فرق پڑتا ہے اپنا کام بنتا اور بھار میں جائے جنتہ کی کہانی ہے گھٹنا سر پر جی ایم ایم سلاو پادش وریندر رانہ نے بھی این ایچ آئی کی بڑھلا پر واہی کے بارے میں بتایا ہے گھٹی میں گیس ٹینکر پلٹنے سے پورے جنگل میں آگ لگ گئی کئی لوگ زندہ گاری میں جل گئے پر کوئی فرق نہیں پڑا آج گھٹی دنوا جہاں ہوئی درگھٹنا میں دو کی موت ہو گئی وہیں کچھ لوگ گھائل ہیں بتایا جاتا ہے کہ درگھٹنا کوئلہ لدہ ٹرک کی وجہ سے ہوئی ہے چاپانا پلٹنے پلٹنے سر پر پہنچ کر رہات کارے میں جل گئی چھے چھرے لڑا ٹرک موں کے بل قریب پندرہ فیٹ کی کھائی میں گر گیا اسے چالک اور اکچالک کی موت کا انمان لگایا جا رہا ہے بتائیے بھی جارہا کہ ٹرک سے چھڑ نہیں نکالی جائے گی تب تک پھر تو کوئی یہ سنکھیں سپشٹ نہیں ہو پائے گی ہزاری بات زلہ بیرو مکیش کمار کے ریپو جانوہ گھاٹی نہیں موت کا گھاٹی ہے ابھی بھی تین گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو کھائے میں گیرا ہوا ہے جو ڈرائیوار کو کھوجنے کے لیے پرساسل پورا مقصدت کر رہا ہے راجنیتی کاج کرتا اور تھانا پر بھاری وہاں لاز کو نکالنے کے لیے کھوجنے کے لیے مجتہد ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتا ہے یا ہی کہیں نہیں کہیں اینے چائی کا لپروائی سے یہ گھٹنا برابر گھٹتا ہے